سمندر کا پانی تو پینے اور نہانے کے لائق نہیں ہوتا پھر بہری جہازوں میں یہ کہاں سے آتا ہے سمندر میں تو بجلی کیوں گتار بھی نہیں ہوتی کہ وہاں بجلی کی سپلائی ہو اور یہ سب ہمیں مل سکے اور ایک شپ میں چھ ہزار سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور شپ لگاتار سمندر میں ہی رہتا ہے اسی لیے پانی بھی سمندر کا ہی پینا پڑتا ہے پر صاف کر کے پانی کو صاف کرنے کے لیے شپ میں فریش وارٹر جنریٹر لگا ہوتا ہے اور جو ایک دن میں پندرہ سے بیس ہزار لیٹر پانی صاف کرتا ہے اور اس جنریٹر کو چلانے کے لیے بجلی بھی بڑے بڑے جنریٹر سے حاصل کی جاتی ہے جو ہزاروں گھروں کو بجلی فرام کر سکتے ہیں لیکن یہ جنریٹر ہزاروں لیٹر آئل کو ختم کر دیتے ہیں